اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی پیارا سا نیک نزان شیئر کروں گی جو کہ آج کل کافی ان ہے اور اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈریس کو کٹ لینا ہے اور شرٹ کا فرنٹ ہی زاری سے بات ہے لینا ہے اور ابھی یہ میں نیک بنا رہی ہوں میں نے پیپر پہ کٹنگ کرنی ہے آپ ڈائریکٹ بکرم پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بکرم پہ کرنی ہے تو آپ نے بکرم کی چڑھائی اور جو لمبائی ہے وہ ٹین ٹین انچز لے لیں یعنی کہ چڑھائی بھی ٹین انچز لے لیں اور لمبائی بھی ٹین انچز لے لیں اور میں آپ کو ذرا پہلے پیپر کے اوپر اس کے کٹنگ اور نشان وغیرہ لگا کے دکھا دوں گی تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے تو سب سے پہلے اس طرح سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے اور جو نیک کی ویرث ہے وہ تھوڑی سی زیادہ لے لیں نورملی ہم لیتے ہیں تقریبا ساڑھے تین انچ اور اس کی آپ چار انچ لے لیں تو اس کی جو ویرث میں نے لی ہے وہ لی ہے فور انچز اور جس کی ڈپھ ہے وہ بھی آپ نے ڈیپ نہیں بنانا اس کو فور انچز لے لیں یا تھری انہاف انچز لے لیں بس آپ نے ٹرائی کرنی ہے کہ زیادہ ڈیپ جو ہے نا وہ نہیں بنائیں کیونکہ اس کے نیچے ہم نے دزائننگ کرنی ہوتی ہے اگر زیادہ ڈیپ پہلے ہی کر لیں گے تو وہ بہت ڈیپ چلا جائے گا جو کی برا لگے گا تو اس طرح سے میں نے ایک باکس بنا لیا ہے جس کی ویرث جو ہے وہ بھی فور انچز ہے اور اس کی جو گہرائی ہے وہ بھی فور انچز ہے ابھی آپ نے اس کی جو کورنر ہے اس سے نشان لگانا ہے ونن ہاف انچ پہ اور وہاں سے اس کو گلائی دینی ہے اس طرح سے نہ ہی گلائی دیتے وقت آپ نے بہت اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اور نہ ہی بہت نیچے کی طرف لے کے جانا ہے اسی لئے جو کورنر پہ آپ نے ڈیرھ انچ کا نشان لگایا نا وہ بلکل آپ کے لئے گائیڈ لائن ہوگا اس کی نیچے جو ڈراب شیپ ہوتی ہے وہ آپ نے بنانی ہے تو اس کا بھی میں آپ کو ذرا گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کتنی بنانی ہے فور انچز ہم نے اوپر سے لیا تھا اور آپ وہاں سے لے کے پھر نیچے تک فور انچز کا ہی نشان لگا لیں اس طرح سے ٹوٹل نیک جو ہے بلکل ٹھیک ہی رہے گا اگر آپ نے زیادہ اس کو فور انچز تک نہیں کرنا زیادہ ڈیپ نہیں کرنا تو آپ ثری انہاف انچز کر لیں لیکن فور انچز میرے خیال میں تو ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ ڈیپ نہیں لگتا تو تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً آدھے انچ کے فاصلے پر نشان لگایا تھا اور اس نشان سے ہم نے ڈراب شیپ بناتے جانا ہے اور اوپر تک لے کے جانا ہے اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل اس کو ملایا نہیں ہے انٹ تک نہیں ملایا تھوڑا سا میں نے فاسٹا چھوڑا ہے تقریباً ایک پیر جتنا اور پھر اس کی اس طرح سے آپ نے شیپ بنا لینی ہے تو یہ پہلے تو ہم نے میڈل والی جو ہے وہ بنا لی ہے اور اس کے بعد جس کی سائٹس پہ دو آئیں گی وہ آپ نے تیار کرنی ہے تو میں نے یہ لیس لینی ہے ظاہری سے بات ہے آپ بھی لیس لیں گے اور یہ جو آپ نے اگرہ نشان لگانا ہے وہ آپ نے اپنے لیس کی چڑائی کی حساب سے لگانا ہے آپ نے اس طرح سے پہلے ایک نشان لگانا ہے جتنی چوڑی آپ کی لیس ہو اس حساب سے پھر ایک بار پھر سے آپ نے لیس کو اسی نشان کی اوپر رکھ کے اس سے آگے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے مطلب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ لیس کو دو بار رکھ کے تو پھر آپ نے نشان لگا کے تو اگلا جو ڈروپ کا نشان ہوگا یا اس کی شیپ ہوگی اس کے آگے آپ نے دینی ہے اس طرح سے سیکنس کے ساتھ زیادہ پیارہ لگے گا اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بھی شیپ دینی ہے اس کا کوئی انشان نہیں ہے نہ ہی اس طرح سے ہے کہ کوئی میئرمنٹس ہے آپ نے اندازے سے اپنی چوائس کے حساب سے جتنی آپ نے لمبی رکھنی ہے جتنی آپ نے وائٹ رکھنی ہے شیپ اس حساب سے آپ اس کو ذرا ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کی کوئی خاص میئرمنٹس نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ کو ابھی نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ شیپ بھی ہم نے بنا لی ہے اور ایک میڈر میں بھی ریڈی ہو گی ہے اور ابھی اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر لینی ہے تو کٹنگ سیم آپ نے جہاں تک نشان لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اوپر ہی کٹنگ کر لینی ہے اگر آپ ڈائریکٹ بکرم پہ کر رہے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے اگر نہیں کر رہے تو آپ بھی اس طرح سے پہلے پیپر پہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں یہ ہوگا کہ اگر آپ پیپر پہ کریں گے خراب بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں تو اس طرح سے آپ اس کو ذرا کٹ لیں اور کٹنے کے بعد پھر آپ اسی کو بکرم کی اوپر رہ کے آسانی کے ساتھ صفائی کے ساتھ نیک جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں میں نے بھی اس طرح سے اس کو کٹ لیا ہے اور سائٹ سے بھی تھوڑا سا چھوڑ کے جو ایکسٹرہ ہے اس کو اتار دیا ہے میں نے پیپر کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہی نیک ہے جو آج کل کافی ٹرینڈ میں ہے کافی ان ہے تو پہنا ہوا کافی بیچے اچھا لگتا ہے تھوڑا سمپل بھی آ جاتا ہے اور ٹرینڈی بھی ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں جو بکرم کا میں نے پیس لیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ ڈائریکٹ بکرم کی اوپر اس کی کٹنگ کریں نیک کی تو اس کی جو ورث ہے وہ بھی ٹین انچز لے لیں اور جو اس کی گہرائی ہے جانے کہ اس کی لیندھ ہے وہ بھی آپ ٹین انچز ہی لے لیں تو اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور اسی کی اوپر جو ہم نے پیپر پہ نیک کاٹا تھا اس کو آپ نے رکھ لینا ہے اس طرح سے چاہے تو پین اپ کر لیں چاہے تو ویسے ہی آپ ڈرو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پینز جو ہیں وہ لگا لی ہیں اور ابھی پینسل سے آپ نے اس کو ٹریس کر لینا ہے اس طرح سے اور پھر اسی جگہ سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ میرے خیال میں زیادہ ایزی ہو جاتا ہے آپ سب کچھ پیپر پہ ہی بنائیں اور پھر اس کو یہ کر لیں اور وہی پیپر آپ نیکس ٹائم کے لیے بھی سنبھال کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی اور کا نیک بھی بنانا ہو تو تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں اس کو میں نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے سائر جو تھی اس کی تھوڑا سا کپڑا ایکسرا چھوڑ کے اس کو میں نے سلائی کر لیا تھا اوپر کی طرف اور ابھی آپ نے شرٹ کی سیدھی سائر لینی ہے اس کے اوپر یہ جو نیک بنا ہوا ہے وہ رکھنا ہے اور سلائی لگا دینی ہے تو سلائی لگا کے پھر ہی میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سمپلی سلائی اس کے بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے سلائی کر لیا تھا ابھی جو ایکسرا کپڑا ہوتا ہے وہ نکالنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں پہلے میں نے جو راؤنڈ نیک تھا صرف اسی کا نکالنا ہے اور اس کے بعد جو یہ ہماری نیچے والی شیپس تھی نا ان میں سے کپڑا نکال لیا ہے اس طرح سے کپڑا آپ نے بہت زیادہ اندر نہیں چھوڑنا ٹرائی کریں کم سے کم چھوڑیں اور اتنا کم بھی نہ چھوڑیں کہ جب اس کو سیدھا کریں تو وہ سارا کپڑا ہی نکل جائے بیچ سے ٹھیک ہے جی تو ابھی اس میں چھوٹے کٹس بھی دے لینے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیدھا کرنا ہے سیدھا کرنے کے لیے آپ کو سیزرز وہ تھوڑی سی یوز کرنا پڑے گی کیونکہ اس کی جو نوک ہیں وہ ذرا سیدھی کرنے میں ہوگا تو وہ فنگر کے ساتھ سیدھی نہیں ہوں گی اس طرح سے دیکھیں کوئی بھی نوک والی چیز آپ لے سکتے ہیں ضروری نئی سیزرز ہی لینے ہیں اور اس کو آپ نے سیدھا کر کے اچھے سے تو پھر پریس کر لینا ہے اور اس کی جو ساری تیہ ہے نوک ہے ہم وہ بیٹ چاہے گی نکل آئیں گے اچھے سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کی جو نوک ہے ساری وہ آپ نے نکال لینی ہے اور پھر میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اس طرح سے اور یہ کافی نیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے سلائی بلکل نہیں کرنا اس کو ترپائی کرنی ہے ترپائی کی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہے سپیشلی جب آپ کسی بھی لون کے ڈریس کے اوپر کچھ اس طرح سے ڈزائن کر رہے ہوں تو اس طرح اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو ابھی میں نے ترپائی اس کو کر لی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ نیک ویسے تو ہمارا ریڈی ہے لیکن ابھی اس کے اوپر لیس جو ہے وہ لگانی ہے تو لیس آپ ٹرائی کریں کہ شیٹر لیس لیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیوں شیٹر لیس ہی لینی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے نیک جو ہے وہ ہم نے لیا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں لیس اوپر رہ کے لگانی ہے اور آپ لازمی شیٹر لیس ہی لیں کیوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈزائن سیم لیں شیٹر لیس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں سے اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو دھاگیں نہیں نکلتے عموماً جب دوسری لیس کو آپ کاٹتے ہیں کہیں سے بھی میڈل سے تو اس کے دھاگیں جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیونکہ ہم اوپر رہ کے لگا رہے ہیں تو جب اس کو آپ میڈل سے کاٹیں گے تو اس کا کوئی بھی دھاگہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا تو ویسے ہی صفائی کے ساتھ یہ لگتی جائے گی بری نہیں لگے گی اس لیے آپ ٹرائی کریں کہ شیٹر لیس لیں چاہے اس سے بھاریک لے لیں بہت چوری تو آپ اینیوے نہیں لگا سکتے یہاں پہ کیونکہ وہ لگے گی نہیں اگر لگ بھی گئی تو وہ بہت پوری لگے گی تو اب یہ دیکھیں اس کو آپ نے جو ہماری شیپس تین ڈراب کی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لیس کو لگاتے جانا ہے اور لیس کو آپ نے بہت کھینچ کے نہیں لگانا اس طرح سے یہ دیکھیں اور جب آپ اس کے کارنر پہ آئیں گے تو میں نے آپ کو پہلے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے بس اس کو پکڑ کے اس کو فولڈ کرنا ہے میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بالکل سیدھا ہی رکھے اس کو لگانا ہے آپ اس طرح سے فولڈ کر کے تو پھر لیس کو سلائی کر سکتے ہیں یہ اتنی نظر نہیں آئے گی اور ویسے بھی شیٹر لیس کا یہی فائدہ ہوتا ہے آپ اس کو جیسے مرضی فولڈ کر کے لگا لیں وہ بری نہیں لگتی یہ دیکھیں یہاں سے بھی میں نے سیم ایسے ہی اس کو فولڈ کر لیا ہے اور یہ جو سلائی لگا رہے ہیں یہ کناروں پہ لگانی ہے بالکل میڈل میں نہیں لگانی نہ ہی پیچھے رکھ کے لگانی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی سارے نیک پہ آپ نے اس کو گما دینا ہے تو بس کھینچ کے آپ نے لیس جو ہے وہ نہیں لگانی یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس وہ کورنر آتا ہوگا اس سے پہلے ہی آپ نے اس کا جو لیس سے نوک بنانی ہے وہ بنا لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے چاہے تو آپ اس کو پنز وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور باقی بھی اس کو لگا لینے ہیں یہ دیکھیں جب آپ اس کو سلائی لگا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیس چاہے وہ اوپر کے اٹھی ہوئی ہے بلکل بیٹھ ہی نہیں تو بٹھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ ہٹر لیس ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا تو اس کو آپ اس طرح سے کٹ سکتے ہیں جب آپ اس کو کٹیں گے تو یہ تھوڑی سی ایکسپینڈ ہو جائے گی اس کا جو گیپ ہے وہ اس میں تھوڑا سا آ جائے گا جس کی وجہ سے یہ دیکھیں خود بخود ہی سیٹ ہو جائے گی کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا تو پھر آپ نے جو سیکنڈز لائی ہے وہ تھوڑے فاصلے پہ لگانی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جی اور ایسے ہی آپ نے اس کو گماتے جانا ہے اگر آپ کو کہیں بھی لگے کہ وہ وہاں سے نہیں بیٹھ رہی تو آپ ایک آدھ اور کٹ لگا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے کھلی کھلی ہے اوپر اوپر ہے تو یہاں سے میں نے پھر سے ایک بار ان کو کار دیا ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ بیٹھ گئی ہے اگر آپ کوئی فینسی لیس یہاں پہ لگائیں گے تو وہ ایسے بالکل نہیں کٹے گی تو اس کی جو شیپ ہے وہ ہی خراب ہو جائے گی وہ بعد میں جب پریس کریں گے تو بھی عجیب سا ہی لگے گا کیونکہ اس میں جول بغیر آتے جائیں گے تو اس میں وہ صفائی نہیں آئے گی جو شیٹل میں آتی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی آپ نے آگے سے جس جگہ سے راؤنڈ ہو وہیں سے کٹنا پڑے گا سیدھی جگہ سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیس کو تو جہاں سے راؤنڈ آئے گا وہاں سے آپ اس کو تھوڑا سا کٹ سکتے ہیں اور پھر اس کو سیٹ کر کے سلائے لگا لیں اس طرح سے یہ دیکھیں اور ایسے ہی جو باقی نیک رہ گیا ہے اس کو بھی آپ نے ایسے ہی سلائے لگا کے تیار کر لینا ہے اور یہ جو نیک ہے یہ آلموسٹ ہمارا ریڈی ہے جسٹ اس میں بٹنز جو ہیں یا کچھ پلز ہوں کچھ بھی آپ نے لگانا ہو موٹی وغیرہ وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکھنے میں یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اب یہاں پہ میں موٹی جو ہے وہ لگاؤں گی آپ یہاں پہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو یہ دیکھیں جو میں نے تین لیے ہیں کیونکہ اس میں تین ہی چاہیے ہوں گے اگر آپ نے بھی سیم اتنا ہی پیٹن رکھنا ہے تو میں نے تین پلز جو ہے نا وہ لیے ہیں اور ان کو آپ نے اس طرح سے ایک نک سے شروع کرنا ہے سویدھا کے کے ساتھ ہی لگانا ہے اور دوسری پہ آپ نے لے جا کے اس کو یہ دیکھیں جی اس طرح سے فکس کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ ٹرائی کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹانکیں لگا سکیں کیونکہ یہی سے یہ جو نیک ہے یہ فکس ہوگا اگر آپ نے صرف ایک آج ٹانکہ ہی لگایا تو یہ جو موتی ہوتے ہیں یہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر جو نیک ہے وہ لٹک جائے گا تو لٹکا ہوا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کو آپ نے یا جو کوئی بھی موتی وغیرہ بٹن وغیرہ آپ یوز کر رہے ہیں اسی کے ساتھ فکس کرنا ہے ان کے جو کی نارے ہوں گی ان کی جو نوک ہوگی اس کو تو آپ ٹرائی کریں کہ یہاں تو دھاگہ موٹا یوز کریں یا اس کو فکس اچھی طرح سے کریں کہ وہ ٹوٹے نہیں جلدی تو ایسے ہی جو تینوں ہوں گے آپ کی موتی وہ آپ نے لگا لینے ہیں اس طرح سے ان کو فکس کر دینا ہے اور یہ جو نیک ہے وہ ہو گیا ہے ہمارا تیار اور ابھی اس کی جو فائنل لک ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں بہت ہی پیارا سا ڈیسن سا نیک ہے اور پہنا ہو بہت اچھا لگتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہی تھا میری آج کی ویڈیو اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ